آج ہمارا مطالعہ پاکستان کا جو پہلا چپٹر ہے اس کا کوئیچر نمبر ایٹ ہے دو ازیل کی فضاحت کریں نمبر ایک جہادی افغانستان اور نمبر دو ہے وزیراعظم جلوفکار علی بھٹو کے دور میں سنتوں کا قومی آنا تو اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے جہادی افغانستان وہ ہم تھوڑا سا ریڈ کرتے ہیں کہ 1979 میں روسی افواج کی افغانستان آمد سے پاکستان کے لیے ایک نیا چلنج پیدا ہو گیا جنرل محمد زیاؤلق نے بڑے اعتماد اور ہنسلے کے ساتھ دو ٹوک پالیسی اپنائی اور روسی افواج کی منحلت کے حلاف ڈٹ گئے جہاد کا آگاز کیسے ہوا کہ افغانستان کے عوام روس کے حملے کے حلاف اٹھ کرے ہوئے اور جہاد شروع کر دیا حکومت پاکستان کی حلاقی مدد کے سبب افغان مجاہدین کے حوصلے بلند ہو گئے مجاہدین نے ہر محاضر پر روسی افواج کو عبرتناک شکست دی 1986 تک روس بلکل میوس اور بے بس ہو گیا تاہم جہاد جاری رہا جب اسے اپنی شکست صاف نظر آنے لگی تو اسے اپنی جان کے لالے پر گئے یہ تھا پیج نمبر 15 ٹھیک ہے اس کے پر آپ کا یہ آنسر مجود ہے اس کے بعد جنیوہ مہدہ اپرل 1988 میں امریکہ اور روس نے جنیوہ میں ایک مہدہ کیا پاکستان کے وزیراعظم محمدہ جنہیں جو بھی اس میں شریک ہوئے اور دستہت کیے روس نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور روس نے وعدے کے مطابق 15 فروری 1989 کو اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلالیں اس طرح جہاد افغانستان ہتم ہو گیا نمبر تین ہے کہ جہاد افغانستان کا جو پاکستانی معاشرے پر اثرات ہیں اس کی کیا اثرات ہوئے حکومت پاکستان نے احساس سوری حکومت پاکستان نے اسلام اسلامی برادری کے احساس اور انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت مہاجین کو پنہ پناہ دی اور ان کی اچھی طرح آنت کی افغان مسئلہ پر جنرل محمد جاولاک کی حدمات قابل تحسین ہیں اپنی کامیابی اپنی کامیاب افغان پالسی کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر بہت پذیر آئی ملی آگے ہے نمبر سیکنڈ نمبر پہ ہے ظلفقار علی بھٹو کے دور میں سنتوں کا قومیانہ تو اس میں یہ پیج نمبر ٹو پہ آپ کو اس کا انصر مل جائے گا کہ جب نائنٹین سیونٹی ون میں ظلفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو اس نے بہت سی سنتیں جو تھی ان کو نشنلائز کیا ٹھیک ہے اس کا مقصد کیا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو بیروزگاری ختم کی جائے اور لوگوں کو چیتنا سے روزگار فراہم ہو تو سب سے پہلے کیا تھی موٹر گاریاں بنانے کی جو سنت ہے انہوں نے اس کو قومیانہ نے اس کو تحلیل کیا اور اس کو نشنلائز کر دیا قومی تحویل میں لی گئی ٹھیک ہے اس کے بعد بھاری سنت ہے فلاسازی کی سنت سیمٹ کی سنت ہے پیٹرو کیمیکل کی سنت ہے ٹھیک ہے بھاری زمان برائے بجلی کی سنت یہ تمام سنتیں ظلفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں قومی تحویل میں لیں اور سنتی اصلاحات کے تحت بیس سنتی اداروں کے ڈائریکٹر برطرف کر دیئے اور ان کی منیجنگ اجنسیاں حتم کر دی گئیں ہر سنتی ادارے کے انتظامی امور کو چلانے کے لیے علیدہ علیدہ منیجنگ ڈائریکٹر مقرر کیے گئے سولہ جنری انیسو بہتر کو ملکی مفاد کے تحت مزید گیارہ سنتی ادارے قومی تحویل میں لے لیے گئے ٹھیک ہے بٹو حکومت کے دور میں جو سب سے برا کام تھا وہ یہی تھا کہ سنتوں کو قومی تحویل میں لیا گیا تاں کہ روزگار برے اجارہ داری لوگوں کی حتم ہو اور بے روزگاری میں کافیت تک کمی آئے یہ تھے ہمارے آج کے دو پوائنٹ سوال نمبر آٹھ کے دو جو اہم پوائنٹ ہیں یہ ایک قویشن بہت اہم ہے آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں اور اس کو اچھی طرح سے ریڈ کریں اس کو سمجھیں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی